مرکزی وزیر براہ اخلطی امور مختار عباس نقوی نے حج ہاؤس ممبئی میں ان نئی سہولیات کے ساتھ حج سیزن دوہزار بائیس کا اعلان کیا اس کے ساتھی حج دوہزار بائیس کے لیے آن لائن درخواست کا عمل ایک ام نویمبر سے شروع ہو گیا ہے حج کا پورا عمل ست فیصہ ڈیجیٹل آن لائن ہوگا حج دوہزار بائیس کے لیے درخواست فورم جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 جنوری دوہزار بائیس ہے چارمینار کے دامن میں صوفی موسیقی اور لیزر لائٹ کے علاوہ شہریوں کے لیے حدربادی زائقہ اینار بی فنکاروں کی جانب سے مظاہرہ اور دم بخود کر دینے والی چارمینار کے دامن میں تفریق کے لیے پہنچنے والوں کو مصور کر دیا سترہ اکٹوبر کو چارمینار کے دامن میں ہوئے پروگرام کے دوران نوجوانوں کے رقص اور بےہدہ حرکات پر شدید اعتراض کے بعد آج منقضہ پروگرام کے دوران صورتحال کافی حد تک بہتر نظر آئی اور ہزاروں کی تعداد میں خاندانوں نے ایک شام چارمینار کے نام پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے اتوار کی شام کو مصور کن بنایا مہگر میں بلدی نظر نقص اور جیہ چیم سی کی جانب سے چارمینار کے دامن میں منقضہ اس پروگرام کے سلسلے میں گجستا کی طرح اس مرتبہ بھی اشیاء خردنوش کے اسٹوارس کے علاوہ ہیدرابادی دستکاری کی اشیاء کی فروخت کا انتظام کیا گیا انٹی کرپشن بیورو کے حدداروں نے زلے کے محکمے صحت دفتر پر دعویٰ کرتے ہوئے پندرہ ہزار رشوت لینے والے اے او شعبن بابو کو تحویل میں لے لیا تفصیلات کچھ اس طرح سے سمیر احمد نام شخص نے اے او شعبن بابو سے کار کے انگیش کے معاملے میں چھ مہنے کے بخیجات کو ادا کرنے کی خواہش کرنے پر پندرہ ہزار کا مطالبہ کرنے کی صورت میں مظلم نے ہیدراباد کے ایسی بی ممران سے ربط پیدا کیا جس کے بدولت رشوت لینے والے اے او شعبن بابو کو انٹی کرپشن بیورو تحویل میں لے کر تحقیخات کرنے کا انکشاف کیا شہ نظام بات کی حادثوں کی سڑک خلال اور کے مطابق گجشتہ کئی روز خبل سہیر روشن ٹیوی پر خبروں کے ذریعہ وام وخائد ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی جارہی تھی لیکن ان سب کے باوجود پھر گجشتہ شب خلال چوراہے کے پاس سڑک پر بڑی گاریوں کی پارکنگ و بے خابو انچر گاری کے سبب ایک سولہ سالہ ماسوم طالب علم فراز اپنی زندگی اس حادثے میں کھو بیٹھا جس کے بعد مخامی عوام کی جانب سے راستہ روکو منظم کیا گیا جس میں ڈیپٹی میئر عدریس خان صدر مجلیز و بلدی فلولیڈر شاکل فازل کارپریٹر افسر بیک کارپریٹر ماجی صدیقی محمد منور علی و دیگر نے شرکت کی اور محق میں پولیس کو ہدایت دی کہ سڑک پر سے بڑی گاریوں کے عام درف کو بند کیا جائے اور سڑک پر کھڑی ہوئی بڑی گاریوں پر بھی کاروائی کی جائے اور مرہم کے افراد خاندان کو انصاف و مالی مدد فراہم کی جائے اور مستقبل میں اس طرح کے حادثات کی روک تھام کے لیے کاروائی کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا جس میں موقع پر موجود عوام نے ان کی تائید کی جمعیت علمہ ہنزل نظام بات کی جانب سے گدشتہ شعب شاندار پیمانے پر جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورناتیہ مشارعہ کا کامیاب انخواد عمل ملایا گیا جس میں عوام کی کثیر تدادنے شرکت کرتے ہوئے علمائی دین کے بیانات سے فیض یابفے اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمد غیاس الدین رحمان قاسمی صدر جمعیت الماہین تلنگانہ وغاندرہ پردیش نے عوام کو متحد ہونے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر مشکل وقت نے اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے کی انہوں نے اپیل تلنگانہ حکومت نے پوسٹ میٹرک سکولرشپس کی نئی درخواستوں اور رینیول کے لیے آن لائن درخواستوں کے اتخال کی آخری تاریخ میں 31 جنوری تک توسی کر دی ہے سیکریٹری محکمہ اسی ڈیولپمنٹ راہل بوجہ نے بتایا کہ اسی اسٹی بی سی اخلط معاشی طور پر پسماندہ اور معذر طلبہ سہولہ سے استفادہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سکیم پر عمل آوری میں شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنانے کے لیے آن لائن ویب سائٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے کالجز اور طلبہ کو تعلیمی سال دوہزار اکیس تاب بائیس کی پوسٹو میٹرک سکولرشپس کے لیے ویب سائٹ پر ریجسٹر کروانا ہوگا سابق میں چوبیس اکٹوبر آخری تاریخ مخرر کی گئی تھی لیکن کئی پیشوارانہ ڈگری اور پوسٹو گراجویٹ کورسز کی عدم تک مل کے سبب طلبہ کو سکولرشپس کے حصول کی سہولت فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ رینیول کے لیے سات لاکھ ستیہ نوہزار چھہ سو چھپن امیدواروں میں صرف اکتیس ہزار تین سو ان ستہ نے اپنا نام ریجسٹر کر آئے ہیں اسی طرح ای پاس ویب سائٹ پر پانچ لاکھ پچاس ہزار طلبہ کے ریجسٹریشن کا امکان ہے لیکن صرف ایک ہزار نوہزار امیدواروں نے فریش درخواستیں داخل کی ہیں حکومت نے چوبیس اکٹوبر سے تاریخ میں توسی کرتے ہوئے اکتیس جنوری مقرر کی ہیں ویب سائٹ پر کالیجز اور طلبہ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں بھیمگل منڈل کے ٹی آر اس پارٹی ایس سیکشن کے خواہد پرشاہ نوے نے کہا کہ حال ہی میں نظام بات رکھنے پارلیمنٹ درماپوری آرون کی جانب سے دستور کے خلاف توہین آمیز سخت مذہمت کرتے ہوئے جیسے باوخار عہدے پر فائز ہو کر دستور کے خلاف توہین آمیز سے گریز نہ کھنے کی صورت میں سٹی ایس سی بی سی کے ذریع نکرانی پرزور احتجاج کرنے کا انتباہ دیا ہے کلنگنہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کورپیشن ٹی ای سار ٹی سی کی بسوں میں سفر کرنے والے مسافرین اب جلد ہی حقیقی وقت میں بس کے سفر کا وقت معلوم کر پائیں گے اور انہیں مفید انفرمیشن بھی حاصل ہوگی جسے بس کی آمد اور روانگی کا وقت کورپیشن کی جانب سے ویکل ٹریکنگ اینڈ پیسنجر انفرمیشن سسٹم وی ٹی پی آئی ایس لگانے اور ٹینڈر سطلب کرنے کا منصوبہ ہے جو اس کی بسوں کی تداد میں تقریباً بیانی فیصد کا احاطہ کرے گا سرکاری تستویزہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس اقدام میں ابتداء میں کورپیشن کی بسوں کی جملہ تداد 9728 میں 4170 اسپیشل بسوں کا احاطہ کیا جائے گا اس ٹینڈر میں جسے حال میں جاری کیا گیا خصوصی طور پر کہا گیا کہ 1201 انٹر سٹی اور 2979 طویل فاصلاتی اور انٹر سٹی بسوں کا احاطہ کیا جائے گا 10500 بسوں میں ضرورت پڑھنے پر وی ٹی پی آئی ایس انسٹالیشن کے اقدامات کی جائیں گے حجداروں کے مطابق ٹی اے ساٹی سی بسوں میں وی ٹی پی آئی ایس رکھنا مسافرین کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرنے والا اقدام ہے بسوں کی رفانگی اور آمد کا وقت اور بسوں کے موجودہ مخام کی نشاندہی سے مسافرین کا قیمتی وقت بچے گا یعنی مسافرین بہتر انداز میں سفر کا پروگرام بنا پائیں گے اور اس انتظامات کا وقت بھی کم ہوگا کورپریشن کو یہ امید بھی ہے کہ وی ٹی پی آئی ایس کے ذریعے ملنے والی انفرمیشن کا استعمال کرتے ہوئے جو ریپورٹس موصل ہوں گی اس سے کارکردگی میں کافی بہتری آئے گی اس لیے ٹینڈرز جاری کے جا چکے ہیں جبکہ خواہشمند بیڈرز نے وضاحت طلب کے ہیں اور باس تیکنیکی اور مالیاتی پہلوں پر بھی اپنی فکر مندی ظاہر کی ہے ٹیکنیکل بیڈرز کی کشادگی 29 اکٹوبر کو ہونے والی تھی اسی پانچ نومیمر کے لیے ملتاوی کیا گیا ہے